جج نے عمران خان سے کہا کہ جمائمہ کی آدھی جائداد بارہ ہزار کروڑ پونٹ تمہاری ہوئی یاد رہے کہ اس وقت پاکستان کے امیر ترین سہگل اور منشاہ کی کل جائداد دو ہزار کروڑ پونٹ تھی عمران خان جج صاحب سے کہنے لگے کہ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جج صاحب حیران ہو گئے حیرانگی سے عمران خان کو دیکھتے ہوئے جمائمہ سے پوچھتے ہیں کہ تم اس بہترین شخص سے طلاق کیوں لے رہی ہو جمائمہ خان نے کہا کہ عمران خان اگر لندن میں میرے ساتھ رہے تو مجھے طلاق نہیں چاہیے جج صاحب نے پھر عمران خان سے سوال کیا کہ تم لندن کیوں نہیں رہتے عمران خان نے جواب دیا کہ میں اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہاں غربت جہالت اور ناانصافی بہت ہے جج نے جمائمہ خان سے کہا کہ تم پاکستان کیوں نہیں رہتی جمائمہ نے جواب دیا کہ پاکستانی سیاستدان مجھ پہ ترہ ترہ کے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اور حال ہی میں مجھ پر سمگلنگ کا مقدمہ بھی درج کر دیا یاد رہے کہ یہ مقدمہ نواز شریف نے عمران خان پر دباؤ ڈالنے کے لیے کروایا تھا پھر جج صاحب عمران خان سے بولے کہ بچے ماں کے ساتھ رہیں گے عمران خان نے جواب دیا کہ جی جج صاحب میں بھی چاہتا ہوں کہ بچے ماں کے ساتھ ہی رہیں کیونکہ جمائمہ بہترین خاتون ہے اور بہترین ماں ہے یہ سن کر جمائمہ عمران خان سے لپٹ گئی اور جج عمران خان کی عظمت میں کھڑا ہو گیا اور ہاتھ ملایا جج صاحب نے جمائمہ خان سے کہا کہ مجھے بھی تمہاری طرح دکھ ہے کہ تم ایک عظیم شخص سے جدہ ہو رہی ہو عمران اور جمائمہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اتنے میں جج نے طلاق کا اعلان کر دیا اور پھر عمران خان اور جمائمہ کی آنکھوں میں آنسوں سے بات ہونے لگے دوستو یہ ہیں ہمارے سچے لیڈر جو اس وقت مملکت خداداد پاکستان کے وزیر آزم بن چکے ہیں اگر آپ عمران خان سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا اور آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر کلھڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی